اس پرکار سے انتر صدی کراتے کراتے وہ آپ کو اچھی صدی میں لے جائے گا تو منتر جاپ کرتے 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 وہ پہلے باچک ہوتا ہے پھر اپانسو ہو جاتا ہے دھیمے دھیمے پھر آگے جا کر کے منتر ہو گا ہی نہیں آپ سے بولے میں تن ہی ہوگا مالا پڑ جائے گی پھر لگایا کہ میں ایک نید آ رہی ہے آن منتر بیٹھ جائیں گے لیکن اندر چل رہا ہے اس پرکار سے جو آپ سے منتر جاپ ہوتا ہو کی نہیں بول کر کے ہوتا ہو کی نہیں لیکن جیتنا ہوتا نہ کر تو اسے دھیرے دھیرے وہ گھڑا بھرتا جائے گا تو پھر جو ہے دھیرے 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 باچک اپانسو بھی چلا جائے گا پھر انتر میں اتر جائے گا پھر اندر چلا کرے گا دھیرے دھیرے وہ سوہم میں بدل جائے گا سوہم کے بعد وہ سہج میں آ جائے گا اس لئے منتر جاپ کرتے رہا چاہے کسی کی حالت میں آپ منتر جاپ نہ چھوڑیں اور صبح اور سام دھیان میں بیٹھے اس پرکار سے آپ روز اشنان کرتے ہیں روز کھانا کھاتے ہیں اپنے گھر میں جہاڑو بہاڑو لگتے ہیں کپڑا دھوتے ہیں اس پرکار سے روز دھیان بھی بہت ضروری ہے آپ ستھول کے لئے جو کچھ اپچار کرتے ہیں اتنا اپچار اس میں نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ سوتے بھی ہیں شریر کو سوست رکھنے کے لئے سونا ضروری ہے کھانا ضروری ہے تو آپ کو خوش رہنے کے لئے پرسند رکھنے کے لئے جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری ہے میڈیٹیشن اگر آپ دھیان کریں گے تو آپ کا من خوش اور پرسند رہے گا آپ کے سامنے جتنی سمجھیں آئیں گی اور سول ہوا کریں گی اگر تدکال سول نہیں ہوگی تو اس میں آپ کو چلیت نہیں ہونے دے گا آپ کو اور ستھل نہیں ہونے دے گا مانسک تناو نہیں آنے دے گا دیپریسن نہیں آئے گا سوست حالت میں آپ کو وہ سمجھان کے طرف لے جائے گا اتنا ریسٹنس پاور دے گا کہ یہ ساری آدھی و بیضت تُفاروں کے سامنے آپ لڑ سکتے ہیں لڑ کر کے راستہ ڈھون سکتے ہیں اتنا پاور آپ کو دے گا اس لئے دھیان کرنا چاہے آپ پہلوان ہیں اچھے کود سکتے ہیں پھان سکتے ہیں دوڑ سکتے ہیں بہت اچھا ہے لیکن جب کوئی آپ کے سامنے کوئی بھوتک سمجھے آ جائے گی اندرونی کوئی کشت آ جائے گا کوئی بیادی آ جائے گی تو آپ گھبرا جائیں گے اور اس میں آپ نرمز ہو جائیں گے نصیب آسنے لیں کہ میں کیا کروں آپ کے بڑی طاقت ہے سکتے خوبے آپ پہلوان جیسے ہیں لیکن من کمجور ہے دینے سکتی نہیں ہے سہن سکتی نہیں ہے دہرج نہیں ہے وہ جو ہے من چت میں آتا ہے اور وہ دھیان سے آتا ہے اسی لئے لوگ بولتے ہیں کہ دھیان کرو دھیان کرنے سے بھرے نچھا رہے گا اندر کا کار پڑتا ہے سائج دور ہو جائے گا اندر کے ہائی بھی پیلو بھی مٹ جائے گی بلوڈ سگر نہیں رہے گا اور جتنے ڈیزیز ہیں سب نورمل رہیں گے اندر کچھ بیادیاں تو سب کے اندر کچھ نہ کچھ ہے لیکن دبی ہوئی ہیں بیماریاں جب سریر کمجور رہا تھا تو سب بہار آنے لگتے ہیں لیکن دھیانی اور یوگی جو ہوتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں پڑتی ہے سوست حالت میں رہ کر کے آئے جگت کے بیچ میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس میں نیمتہ نہیں رہتی ہے ہم نے آج کیا کل نہیں کیا آلس کر جاتے ہیں کوئی کام آ گیا تو جانے تو کل کر لے کیونکہ اس کی مہتہ نہیں سمجھواتی ہے ہم کو سر بھی سمجھانا ہے وہ ہم ضرور جائیں گے لیکن نہیں جائیں گے دیکھ دن کا پکار کٹ جائے گا آپ سنٹھ ہو جائیں گے کوٹ میں نہیں جائیں گے تو خلاف میں کیس آ جائے گا دکان میں یہ نہیں جائیں گے تو کچھ بگر جائے کچھ دندانوں ٹھیک چلے تو ہم ہر جگہ جو ہے اپنے سے ججمنٹ لے کر جاتے ہیں کہ ہمارے جانے سے فائدہ ہاں نقصان نہیں لیکن یہ میڈیٹر سر کی اس سے ہم کو بہت خیال نہیں ہے تو ہم کبھی چلا لیتے ہیں کہ چلواز کیا کل نہیں کیا تو جانے دونا کیا پھیر پڑتا ہے اس کی مہتہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اگر اس کی مہتہ سمجھ میں آ جائے تو آپ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے ہاں آپ کے گھٹن میں دکھاوا ہے کمر میں درد ہے آپ موٹی عمر کے ہیں نہیں بیٹھ سکتے ہیں نیچے تو آپ چیئر پر بیٹھئے صوفہ پر بیٹھئے جتے میں بیٹھ سکتے ہو بیٹھو نہیں تو سو سمادھی میں لیٹے لیٹے دھیان کرو لیکن تھوڑی بارہ آپ اس میں تن میں بن جاؤ اور حریوم تس جائے گردت منترو چار آپ کر سکے تو کریے نہیں تو اس کی میں نے کیسٹ بناوا دی ہے کیسٹ دھی میں سورسہ رکھ دیجی حریوم تس جائے گردت حریوم تس جائے گردت اب یہ پاس بھی ہے حریوم تس جائے گردت 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 نہیں اگر میرا دعا رکھیں گے تو کب آپ دھیان میں چلے جائیں گے آپ کو کسٹ سنا ہی بھی نہیں پڑی گی تو بول رہی ہے آج اب جگہیں گے تو لگے گا کہ یوں ہو ہو کسٹ چالوں ہے ایسا ہو جائے گا اس کی پیچھے بردان ہے دتہ تریب مہاراج کا آسیرواد ہے اس بھینکر کا لکال کو دیکھ کر کہ ایسی دمہ پھرش نے دان دیا ہے بردان دیا ہے کہ مانو ماتر کو لاب ہو کوئی پڑا لکھا ہو کی نہ ہو گریب ہو کی دھنی ہو چھوٹا ہو کی بڑا ہو ناری ہو کوئی پرس ہو بالک ہو کی برد ہو کوئی بھی ہو سب کو سانتی ملے سب کو دھیان لگے اگر یہ سن کر کے دھیان میں بیٹھا جائے اور اپنے کو سانتی ملتی ہے اپنا ہی بھگوان اپنے کو دکھتا ہے اور پرم آنند آتا ہے تو کرنے میں ہر جا کیا ہے لیکن لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہم جو ہے جین ہیں ہم کرتے ہیں آتواب تو گھنٹا کرن کا منتر کرتے ہیں تو یہ کرائے ارے بھائی گرو کے گرو ہے دتاترہ مہاراج کا مطلب سمجھ لو نیمی ناجی وہ بولتے ہیں اگر یہ منتر بولنے سے آپ کو چکروسی ماں دکھتی ہوں پادمہوتی ماں دکھتی ہوں نیمی ناجی دکھتی ہوں تو حرجہ کیا ہے یہ منتر کر کے بیٹھنے سے آپ کو بھگوان رام آپ کو بھگوان کرشنا آپ کو سی دکھتے ہیں تو یہ کرنے میں حرجہ کیا ہے اپنے کو بھگوان سے ملنا ہے کئی سے بھی مل لو کوئی ملا دے پھر کیا پنتھ کا اور اوری چستہ کا کیا پکڑ ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی آگیانتا ہے کہ میں شیع ہوں میں بھائشنہ ہوں میں میرے سے یہ ہو ایک منتر کر دوسرا منتر کرائے ارے بھائی پیٹ میں دکھتا ہے نا تو دوسری دوا گھوپن میں دکھتا ہے تو تیسری دوا دوسری دوا کھاتے ہیں دست کے لیے تیسری دوا ہے جھارا بند کے لیے چوتھی دوا ہے کولو سٹیز کے لیے اور ٹکڑی کھانی پڑتی ہے اور آئین کلیدوں سے ٹکڑی کھانی پڑتی ہے لیکن اگر آپ کو گروہ جی نے کوئی منتر دیا ہے اس منتر کو میں کہاں بولتا ہوں چھوڑ دو اس منتر کو رکھو لیکن اس کے آگے پیچھے حریوم ترسط کر کے آپ اپنا گروہ منتر جب کر کے اور یہ منتر کر کے دھیان میں بیٹھئے اگر آپ کو بہت آمند آتا ہو تو آپ نے گروہ مہاراج سے پوچھ لیجے کہ مہاراج یہ کرنے میں ہر جاتا نہیں ہے اچھے مہاپورسوں میں کبھی نا نہیں بولیں گے کہ اگر تم کو سانتی ملتی ہے اور تمہارے بھگوان دکھتے ہیں میں دکھتا ہوں دھرجہ کیا ہے کرنا چاہیے تو بشنوں لوگ کو ہی لیکن کچھ لوگ جو ہیں جن کو اس کا بشت گیان نہیں ہے جو نیرہ سوارت میں پڑے ہیں وہ نہ بول سکتے ہیں کہ میرا سوش ہے اور کہیں حریوم ترسطہ جو گردت بولنے سو اس کو دھیان لگے نہ اس کے بھگوان دکھیں تو ہم کو چھوڑ کر کہیں پونیت مہراز کے پاس چلا گیا تو کیا ہوگا لیکن اسی لئے میں کسی کو دکھتا دے کر کنٹھی نہیں بانتا ہوں چلا بناوں تو میرے پاس آئی نہ بناتا ہی نہیں ہوئی اور اسے کچھ دکھنا بھی نہیں مانگتا ہوں کیونکہ ہم کو دکھنا نہیں چاہیے آپ کا جو کلیان ہو رہا ہے آپ کو جو سانتی مل لی ہے آپ کو جو آنند آ رہا ہے وہ آنند کی آوزی میں جو ہم کو مل لیا ہے آپ کچھ دے ہی نہیں سکتے ہو جو دکھتی کسی کا کلیان کرتا ہو کسی وہ کھانا کھلاتا ہو کسی کو تھنڈی دیتا ہو آنند دیتا ہو تو وہ اس آدمی کا جو آندر سے آشرواز جو نکلتا ہے خوشی پرسنتہ جو نکلتی ہے وہ درب سے بھی قیمتی ہے اس کا رن کو ہی نہیں چھکا سکتا ہے تو یہ یہی میں بار بار بولتا ہوں کہ آپ کسی بھی سمپردائے کے ہو لیکن جکر کر کے اپنے کو پکڑ میں مت رکھو آتما نہ تو بیشنو ہے نہ ہی تو سیو ہے نہ ہی تو جین ہے نہ ہندو ہے نہ تو مسلم ہے نہ سامیران ہے نہ بودھ ہے آتما تو پرماتما کا شروع ہے آتما تک نہ اترو اور آپ جو گروہ ہیں ان کو ہی مانو آوزو منتر دیا وہ منتر کرو لیکن دھیان نہ بیشنو ہے تو ہریوم تس سے جائے گردتا دس پندرے میں نانشٹو بولو ہریوم تس سے جائے گردتا ہریوم تس سے جائے گردتا تب بعد میں بیٹھ جاؤ آنندہ جائے گا اس میں بھی اگر کسی کو اور گہرائی میں جانا ہو کہ اور ہم گہرائی میں جائیں آن کچھ بکشے پا رہا ہے کچھ بچار آ جاتے ہیں تو تھوڑے دنیا بھیاز کریے گا تو دور ہو جائے گا پھر بھی اگر عشاء کبھی ہو تو پیٹ کھالی اگر ہو صبح سام اس میں دھیان میں بیٹھنے کا اور اس میں بھسرکہ کر لیجے جوڑ سے سوانس پھیکئے اور کھینچئے دھمنی کے طرح سے لیکن جس کو ہائی بھی پی ہو اس کو نہیں کرنا چاہیے جس نے بائی پاس کر آیا ہو اس کو نہیں کرنا چاہیے جس کو کوئی یہ کشت نہ ہو اس کو کرنا چاہیے وہ کر کے بیٹھے گا تو آپ کے برین کے اندر جو بیچاروں کا کاربن ڈائک سائز ہے تھینکنگ کا وہ باہر آ جائے گا تو ڈپریسن ہے مانسک تناب ہے اس کی کوئی دوا نہیں ہے اسے ڈاکٹر لوگ ٹکڑی دیتے ہیں گولی دیتے ہیں مجھ کو لیجی بنا دیتا ہے بیچار ہین کر دیتا ہے سست بنا دیتا ہے لیکن ڈپریسن کو میڑا نہیں دیتا ہے لیکن یہ جو ہے ڈپریسن کو میٹا دے گا جو کہ بیچار بائی جو اندر بھرا ہے اس کل کے اندر وہ اسے کرنے سے باہر آ جائے گا اور باہر کا پیور اکسیدن اور سوہم آپ کے اندر جائے گا تو آپ کو بڑی پیس محسوس ہوگی بڑی سانتے لگے گی اور اس کے بعد روز آپ کریں گے دو چار دن تو بڑی سانتے لگے گی بس پوچھئے نہیں جہاں دیتے سمیں آپ کو بیٹھنے میں مجھ آئے گی اور اب بھیس ہو جانے کے بعد تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے اس لئے میرا کہنا یہ ہے کہ اپنے گھر جیسے لئے سپسٹتہ کیا کہ گروہ منتر نہیں چھوڑنے کا ہے اپنے گھر جیسے کو بھی نہیں چھوڑنا ہے اپنے گھر جیسے کے اندر ہی دت بھگوان کا شروع دیکھنا ہے کیونکہ آپ کے گھر جیسے کو اور مہان بنا لو گھرور برمہاں گھرور کسی نو گھرور دے وہ مہنسورہ وہ ساکھ ساتھ دت بنا دو اوہ ہی ہیں یہی بول کر نمازکار کرتے ہو اوہ دت مہراج کو ماننے میں تکلیف کیا ہے یہ منتر کا عرصہ ہی ہے دت تاترے ایسے کر کے آپ جو ہے دھیان میں بیٹھو منتر جاپ کرو اور یہ منتر کر کے دھیان میں بیٹھو پھر کیا پرشن ہے میں بولتا ہوں کہ کہ منتر میں مجھے آپ نے گھر بھی بیٹھ کر کے دھیان کرو بھگوان آپ کو گھر بیٹھے دکھیں گے جتھا پینڈے تتھا برمہانڈے کسی دھاندان سوارا آپ کے اندر بھگوان تو ہی ہے اندر دیکھو اور آپ ناری ہو کی پروس ہو بھگوان کے کپا سب پر سم ہوتی ہے اب آل ہو بردھ ہو دھنی ہو گریب ہو بھگوان کو یہ سب کچھ نہیں چاہیے اس کو پیار ہو اور پریم چاہیے نرمل منجن سوئی مہی پاوا مہی کپڑ چھل سدر نہ بھاوا کپڑ چھل سدر چھوڑ کر مجھے جو بھجتا ہے اس کو میں ملتا ہوں اس بھاو سے آپ لوگ کام کاج دن بھر اپنے کام کاج میں مست ہو آپ کو سمیں نہیں ہے اس کے بعد آپ کو کہیں مندر میں جانے کا سمیں نہیں ہے کتھاں مجانے کا سمیں نہیں ہے کچھ ساتھ دھات میں خستک باچنیاں کا سمیں نہیں ہے تو کوئی حرجہ نہیں پرشاہت آپ مت کرو تم جو کچھ کر رہے ہو بھگوان کے لئے کر رہے ہو ساری سشتی پرماتنہ کی ہے تم جو کچھ کر رہے ہو سارا کرمجوگ بھگوان کی سوا ہے یہ مان کر کے رہو یہ سارا بیسوہی مندر ہے تو مندر کے بیچ میں ہو ایک پجاری بنے ہوئے تم اپنا کام کرو اور صبح سام جو جگت نینتا ہے چیتنی شروع برم ہے اس کا دھیان کر کے اپنے سوہم میں سواسو سواس میں بیٹھ جاؤ دھیان میں کیونکہ تم بھی ایک مڑکہ ہو اس کے اندر پران جو ہے ہوا ہے وہ نکل جائے گا ساریر بیکار ہو جائے گا اس لئے جب بھی آپ دھیان میں بیٹھو تو ہمیسا یہ بھول جانے کا کہ میرا یہ نام نہیں ہے میں نام والا نہیں ہوں میں امک جاتے کا نہیں ہوں امک برن کا نہیں ہوں امک سمبردائے کا نہیں ہوں میں تو ہوا ہوں اندر سوہم چلا وہی میں ہوں اب اس سوہم کے ساتھ میں بیٹھے رہو آپ اس سارے اپادیوں کو چھوڑ دو اس سوہم میں آسانتی سے بیٹھو اور مسکر میں بیٹھ کر جب اٹھیں گے مسکر لگیں گے آپ آنند آنند ہو جائے گا اس لئے میں بار 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 بولتا ہوں کہ آپ لو چاہے کسی بھی دیش پر دیش میں رہو جنگل میں رہو وہاں بھی دھیان کر لو وہ کہاں نہیں ہے بھگوان کوئی مندر میں ہی نہیں ہے میں ہنسی ہنسی میں اپنے آنند کی بہتشاں میں بولا ہوں کہ بھگوان کو آپ پتھل مورتی بنا کر کے بیٹھا دیتے ہو بھگوان پتھل نہیں ہے وہ چیتن ہے اس کو چیتن میں مانو بھگوان پتھل نہیں ہے نہیں تو آپ بھگوان کو پتھل کی مورتی بنا کر بیٹھا دیتے ہو اور بہت بڑے اتنا صبح اٹھاتے ہو اور تھوڑی سی باتکی میں کھانا کھلاتے ہو تھوڑا سا دودھ بلا دیتے ہو دوپار میں کھانا کھلائے بھگوان کو تعلہ مار دیا شام کو بھی تعلہ مار دیا اتنے بڑے تعلہ میں بند رکھتے ہو بھگوان کوئی گناہ نہیں کیا ہے کی جیل میں بند رکھتے ہو وہ گناہ گار نہیں ہے کوئی گلتی نہیں کیا ہے آپ چاہو سا ہرو پھرو کھاؤ پیو کتنے بار چاہ پانی پیو بھگوان کو ماپ میں ان کو تبصہ کرا رہے ہو تم کو کرنی چاہیے بھگوان کو کیوں جس کو دان پرن کرنا ہوا کر آسرم میں دے ہو کسی کھلاو پیلاو گریبوں کو دے ہو کسی کو چپری دے ہو کسی کو دوا دو یہ بات الگ ہے لیکن بھگوان کو کچھ نہیں چاہیے وہ بھگوان نہ پاپ کرتا ہے نہ پرن کرتا ہے وہ دو پرماتمہ ہے اس کو کیا بھگوان کے نام پر اپنا سوار صدھمت کرو برماتمہ کو کچھ نہیں چاہیے اس کو تو سب کا کلیان کرتا ہے وہ منگل مورتی ہے وہ اس لئے یہ وہاں کچھ نہیں تو آپ کہیں بھی رہیں جہاں بھی بیٹھو آپ کے ہردے میں بھگوان ہے مانس بھوزن کر لو ہردے میں بیٹھا کر کے دھوپ دی بارتی کر لو مس رہو اس سے بڑی کوئی سادھنا نہیں ہے شروعات میں آپ کو جیسے بھجن کرتے ہو کرو آپ لوگ اتنا زیادہ اپنے بھوٹو نہ بھگوان رکھ رکھتے ہو تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ اب کس کو بھجو کس کو چھوڑ دوں سنکر کو پھول چڑھایا گنپتے کو نہیں چڑھایا تو ناراض ہو جائیں گے رامجو کو نہیں چڑھایا تو کس سے ہو جائیں گے ماں کو نہیں چڑھایا تو عیشہ کر دیں گے یہ بھاؤنا ہماری ہے وہاں کچھ نہیں ہے وہاں ایک کو چڑھاؤ تو سب کو چڑھ جاتا ہے وہ کچھ بھید بھاؤ نہیں ہے لیکن اسی لئے کسی ایک دیو میں آستھا رکھئے جس کو بھی رکھو دوسرے دویں ناراض نہیں ہوتے ہیں اور جہاں جاؤ وہی آپ کے اسی روپ میں یہاں دوسرے روپ میں ہیں ہاں وہی ہیں وہی ہیں لیکن یہاں اس روپ میں کھڑے ہیں مانکر سب کو مستق نماؤ پردام کر لو لیکن وہ باہر نہیں ہے وہ اندر بیٹھا ہوا ہے وہ سونا چانی دھاتو نہیں ہے وہ پتھل نہیں ہے وہ چیتنی ہے انو انو میں بیابت ہے اس کو آپ کو ہاں ڈھوڑنا چاہتے ہیں لیکن میرے دشتی سے بھگوان ساربات رہے انو انو میں ہے ہر جگہ ہے اگر آپ سمجھداری سے جیئے اور رہیں تو بھگوان جس کو بھی ملا ہے ہردے میں ملا ہے دھیان سے ہی ملا ہے اور جہاں وہ بھجن کرتا ہوں وہیں آکر مجھتا ہے مد بھگتا نا ہم بسام بھوکن تھے جو بھی نام ہردے نچو مد بھگتا جترگا جنتے تتر تشتہ میں ناراض ہے میں جنگل میں رہا ہوں تو میں جو کچھ بولتا ہوں انبھو کی بات بولتا ہوں وہ جنگل میں ہم کو دھوپ نہیں ملتا رہا دیب نہیں ملتا رہا بھوگ رگ نہیں ملتا رہا لیکن اس کو پرم سے بھستا رہا میں بولتا ہوں پر بھی میرے پاس کچھ ہی نہیں ہے لیکن تو میرے دل میں بیٹھنا جو کچھ ملے گا تجھے کھلاوں گا نہیں ملا گا تو بھوکا میں بھی بھوکا ایسے بھجن کیا ہوں تو یہ جونا کر میں اتنے بڑے بڑے مندیر ہیں اتنے زیادے لوگ رہتے ہیں پوزاری ہیں مہمتے ہیں سب لوگ ہیں لیکن اس جنگلے کو آ کر ملے کسی بھی نہیں ملے کیوں پربو آپ کو تو لوگ کتنے کسر اللہ دودھ پیلاتے رہے کتنا چھکر بھوک دھاراتے رہے وہاں نہیں گئے اور میرے لیسے داس کباس کچھ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کیا بھوک دھاراتے دو دن میں تین دن میں بھی کچھ کھانا ملتا رہا مجھے لگتا ہے کہ پربو کا بھوکہ ہے اس کو کچھ نہیں چاہیے نہ تو کوئی بھوگ راک چاہیے نہ تو سونا چاہنے کا پاتر چاہیے نہ ورنہ بھی شانہ چاہیے وہ آپ کے پرمار ہلدوں کو ڈھونڈتا ہے جہاں آپ پرمار ہلدے آپ رکھو گے وہاں آکر بیٹھ جائے گا کھوش ہو جائے گا اس لئے بھگوان جو ہے پربو کا بھوکہ ہے شانہ کا دبھاؤ سے ہر جگہ اس کا درست میں ہرتے ہوئے سب میں پرانی ماتر میں وہی ہے یہ مان کر کے آپ اگر سادھنا کریں بھزن کریں تو آپ کے چوز گھنبہ آپ کے ساتھ میں ہے باہر ڈھوننے کی جروت نہیں ہے ہر جگہ ہے تو میرا کہنا یہی ہے کہ آپ لوگ سنسار میں ہیں اپنے بیوہاری کام میں ہیں اپنے بیوہاری میں لگے ہوئے ہیں وہ آپ کا دھرم ہے کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی سور کی سسٹھی ہے جو کام باقی آپ کرنے کے لئے آئے ہو کرو لیکن کرتے کرتے بھگوان کو اندر سمیتی میں رکھو سوہ سام جالاؤ اوہ میں بن جاؤ جاگیت میں بھی یہ بھی سمجھو کہ یہ میرے ساتھ ہے میرے سے قرار ہے سفلتا سفلتا جو ہے میرے کرم کا پھال ہے اس میں ہم کو پرسند نہ رہنا چاہیے ایمان کر کے کرو لیکن ایو گناہ ہو انہی نو کرو سمجھ بجھ کر کے آپ سادھان رہو جانے آجانے کچھ بھول ہو جاتی ہو تو اکسما کرتا ہے بہت دیالو ہے بہت کلپالو ہے تو میں تو یہی بولوں گا کہ آپ لوگ جاگلت ہو کر کے اور آتما کر لیاں اکلیس مارک میں چلو ہریوم تầست جاگردتا ہریوم تسج جاگردتا حریم دیسے جا گردتا حریم دیسے جا گردتا حریم دیسے جا گردتا گردے ودتا صلی صادق بھائی و بہن اکمارہ حردک سی بچ سے اثرواد آپ لوگ پڑھو میں رہیں اپنے دل میں بھگوان کو بیٹھا میں ساتھ نہ کریں یہ بول کر میں پربجنس سے معاف کر رہا ہوں حریم دیسے جا گردتا